موسیقی 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 ہی پیش کر رہے ہیں اور جو جدہ جائل کر رہے ہیں اپنے ان کو لیے ہم جو ہے ان کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے دعا کو ہے اللہ پاک ان کو زیادی استقام مستقی فرمائے اور جو دھارہ ہے اقوام امیت جا اس کو بھی یہ سارا بھیج رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو آل کرو طاقت کی بنیاد پر فیصلے آپ کرتے ہیں آپ مسلمان ہونا جرم ان کے لیے کشمیریوں کے لیے یہی سزا اس کو دے جا رہی ہے نا اسی ہے اور جتنی کربانیاں کشمیریوں نے دی ہے آج تک کسی قوم میں نہیں دی پاکستانی ساری وہاں پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی فائد سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ 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 آپ کو دے جو ہوا استقام مزادی دے گا اور آپ اپنے ازادی سے اپنے مطلبے رہے گی بلکل کشمیر بنے گا پاکستان موجود ہے صدر آج جمع کشمیر مسلم کانفرنس ان سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے وہ کس وجہ سے یہاں پہ اکٹھو ہیں جی سار بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو تاریخ کے زادی کشمیر کے حوالے سے پانچ فروری کا دینا آج کے دن اب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں بھارت کو کہ وہ اپنے پتر سالہ واسبانہ قبضے میں کامیاب نہیں ہو سکا کشمیریوں کے دل جیتنے کے لیے اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی نو لاک فوج اس نے لگائی ہوگی جو کہ کسی کنٹری کے لیے پوری کنٹری کے لیے اتنی فوجی لگائی جاتے ہیں جو ریاست میں لگائی گئی ہے اس کے بابوں اس کے باب جو وہ پسوہ ہونے پہ مجبور ہوگا اور ہم ازادی لے کے رہے ہیں پاکستانی اور ازاد کشمیر کے جتنے بچہ بچہ جو ہوں کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم اوریت کا انفرانس کو سلام کرتے ہیں اوریت کے انہوں کو سلام کرتے ہیں ہم علی گلانی کو سلام کرتے ہیں ہم عمر فاروق کو سلام کرتے ہیں ہم جناب ملک یاسین کو سلام پیش کرتے ہیں اور روانی کے جو رائے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ جو جائے جاری رکھی ہوئی ہے اور عالم اسلام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالم اسلام مسئلہ کشمیر کے لیے اپنا اکدہ کر رہے ہیں اور اقوام متعدہ ہو بھی اور امریکہ اسے میں چاہیے کشمیریوں کی جو آواز ہیں ہم کو دبائیہ میں جائے ویسے اسرائیل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کو کسی نہ کسی نہ وہ تسلیم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ کشمیریوں کا آپ کا کشمیری کو سب سے بڑی ریاست ہے جس پر اسپانہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو نوچے جا رہے ہیں اس کو ہم کسی بھی اترے سے یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمیں مشاہ اللہ ازادی لے گے رہے ہیں ازادی کیا ہمارے آزادی تک ہمارے کھون کا آخری کترہ بھی بہت دیں گے جبیرہ صاحب مجھود ہے سرداد ساجی صاحب دریکٹر کشمیر سینٹر ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس حوالے سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بتائیں کیوں آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں آج کشمیر کے موقع پر تمام کشمیری سے لے کر پا حال آہ ہر سال منایا جاتا ہے کشمیری عوام کے ساتھ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ازادی یتیتی کے طور پر اور آج آپ یہ جو دیکھ رہی ہیں یہاں پر تحریک انصاف والوں نے ایک جلسہ اس کا اتمام کیا جا ہے کشمیر سینٹر کے زیرے اتمام ہم نے سیگنیچر مہم کا جو نہ وہ آہ سٹارٹ لیا کشمیری عوام کا جو اکی خود ارادیت ہے اس کو جانا اس پہنچانے کے لیے کشمیری عوام کے ساتھ ازادی یتیتی کے لیے اور اس سے عید کی تجدید کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ ان کے اکی خود ارادیت کے اصول تک ہم ان کے شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے اور کسی قسم کی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے سار اس کا ذمہ دار کون ہے جن کو ان کا حق نہیں مل رہا دیکھیں اس کا ذمہ دار سب سے پہلے تو بھارت ہے جس میں قبضہ جمعہ ہوا ہے اس پر ایک ریاض جمہو کشمیری کے ایک بڑے حصے پر انہوں نے انیس سو سنٹالیس سے لے کر آج تک جلال غاس پیالہ قبضہ جمعہ رکھا ہے اور اس کے بعد پھر بہت بہت نمی طاقتیں ہیں جو آہ انسانی عقوق کے علم دردار کے طور پر دعوے تو کرتی ہیں لیکن انہوں نے عملی طور پر کشمری عوام کا ساتھ نہیں دیا کشمریوں کو ان کے خود ارادیت کی جدو جاد میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو اس پہ عواموں کیا کرنے کی ضرورت ہو ہی؟ عوام جہاں تک تلقہ ریاست جمہ skipped kishmir کے عوام تھا تو ان کی زمہ beginnen مختلف ہیں ازاد کشمیر کی عوام کی زمہ Parker مختلف ہے تو پاکستان کے عوام ہیں ان کے عوام کی زمہ separated مختلف ہیں مختلف یہ کہ جو عوام ہے جو مقبوضہ کشمیر کا جو عوام ہیں وہ وہاں پہdah مصروف عمل ہے بلائے راست متاثر ہیں بارد کے غاز مانات Корلت کا بلائے ان کے جانا مظالم دائے جا رہے ہیں جہاں تک آزار کشمیر اور پاکستان کے عوام ہیں ہم برپور طریقے سے ان کے ساتھ شانا بشانا کھڑے ہیں اور جانا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پولٹیکل سطح پہ سفارتی سطح پہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں ایون عملی طور پر ہم نے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیں جین حسین آدمین کی بات سننے آئیے بھی اس سے یہاں پہ کٹھو میرے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کو ازادی یہ دلا کریں گے ایک پیاری سی بچی سی میرے ساتھ مجود ہے اسے پوچھتی ہوں کہ یہ کیوں یہاں پہ آئی ہے اور کشمیر دیکھے والے سے کیا مسیجیں نہ جائیں گی اسلام علیکم کیوں آئی ہیں یہاں پہ آپ کشمیر کیا بنائے گی کیا کہنے چاہو گی خدا ہو کشمیریوں کے لکشمیر نہیں کہنا کیا بولو نا کشمیر کے لئے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں کشمیر کینٹر گول کشمیر حبادی ذات ہے اور بس جی تناظرین نے بچی بہت کیاری لگ رہی اور یہ کہہ رہی ہے کشمیر کے لئے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان سر زمینے کشمیر سے مشلہ کشمیر تاک اس کا ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار ہمارے بے حس حکمران اس کا ذمہ دار اقوامہ متحدہ کی بے حسی اور اس کا ذمہ دار خود ہندوستان کی بے غیرتی ہے اور میں سواجتا ہوں کہ اب کشمیر کا معاملہ جیسے کہ حضرت علامہ مشکی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کشمیر نہ تو آپ کی جونی میں ڈال دیا جائے گا اور نہ ہی آپ کی پلیٹ میں اقوامہ متحدہ کشمیر رکھ دے گا بلکہ کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کو جدہ جہد کرنی ہے پوری قوم کو سپیئے صلاحیتیں پیدا کرنی ہے اور کشمیر نہ صرف ہمارا ہے جونگر ہمارا ہے پورا ہندوستان ہمارا ہے ہم نے گیالوں سو پینتالیس بر ہندوستان پر حکومت کی اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مکمل نہیں ہے کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے جونگر کی آزادی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے ہندوستان پر قائدہ قبضہ کیے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ خاکسار تحریک وہی جو بات ہے جو غزوہ ہند کا بوجھے بنے گی اور پاکستان کی وقار کو بلند کرنے میں خاکسار تحریک کا بنیادی کرنا ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انیس سو اٹالیس میں خاکساروں نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر محرس میں قبضہ کیا تھا اٹھاسی فیصد کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا مگر اس دوران پندت تحریک نے واویلہ مچایا اقوام متحدہ کو کہا کہ کشمیر پر خاکساروں نے اور افواج پاکستان نے مل کر قبضہ کوشی کی ہے اسے خالی کیا جائے اس وقت پندت تحریک اور شتراکت علی خان وزیرہ پاکستان کے درمیان ایک معایدہ ہوا جس کے تحت افواج پاکستان اور خاکساروں کو حکم ملا کہ وہ کشمیر سے واپس آجائیں ہم سمجھتے ہیں اگر یہ بسوط باہدہ نہ ہوتا تو آج کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا بلکہ ہم آگے ہندوستان کی طرف اور جو ریاستے مسلمانوں کی تھی ان پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو خالی کرانے کے لیے اس پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے ہم آگے کام کر رہے ہوتے اور پاکستان ترکی اور ترویج کی پیراج پر پہنچا ہوتا سر کشمیر کو پاکستان منانے کے لیے عوام کو کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں عوام میں نے ابھی بتایا خاکسار تحریک عوام میں سپاہیانہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتی ہے حضرت علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ جب تک قوم میں سپاہیانہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی قومیں کبھی ترقیہ ترویج نہیں کرتی قومیں کبھی غالب نہیں ہوتی آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کشمیر کا دن صرف رسمی طور پر بنایا جا رہا ہے اور اس دن کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دن واقعی قوموں کی تقدیر بدلنے والا دن تھا ہے لیکن یہ رسمی طور پر جو کام چل رہا ہے ہم اس سے قدر مطمئن نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو سپاہی بنا دیا جائے اللہ کی فوج بنا دیا جائے اور پوری قوم کو جگہ دیا جائے دن صرف پاکستان کی تقدیر بدلے گی بلکہ ایشہ کی اور برسغیری کی تقدیر بدلے میں ہر سار تحریکہ بنیادی کردار ہوگا جی بالکل کشمیروں کو ان کا ہاتھ پلا کے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان سر کیا بیغام دینا چاہیے آج ہم کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر زندہ باد پاکستان زندہ باد حبی بینک نے ہمیں جبری کن پویٹ پر نکالا ہے اور ابھی ہماری پندرہ بندہ سائل سروس انہوں نے چھ مینے باقی ہیں پنشن کینا جیسے انہیں نے جبری فارق کر دیا اور ہماری سکوٹی کمپنی میں بال کیا جائے ہماری پنشنیں بال کی جائے سر اس کا ذمہ دار ہون ہے اس کا ذمہ دار حبی بینک ہے حبی بینک اور ایک سکوٹی کمپنی دونوں ذمہ دار ہیں تو کیا پیغام دیں گے ہمارا ان کے لیے یہ پیغام ہے خدا کے واسطے ہمیں مطلب بال کیا جائے ہماری پنشنیں بال کی جائیں ہم دوڑے آدمی ہمیں بحال کیا جائے ہمارے دو ماہ رہتے ہیں کسی کے چار ماہ رہتے ہیں وہ ہماری نہ انہوں نے جو نہ پنشن ختم کر دیا اور ہمیں نکال دیا نوٹس دے کے ایک ماہ کا نوٹس دیا اور تم انہوں نے کہا کہ تم فارد جی سر کیا پیغام دیں گے کشمیر زندہ کے حالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہندو سامراز کو کہ ہم نے غوری عبدالی غزمی الحالق اور حمزہ ہم نے عجیب گروں کے لیے نہیں بنایا یہ ہم نے مودی کے لیے بنایا ہے اور کشمیروں کے یہ بتا دنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے وہاں پیدار ہیں اور وہ کشمیر کو ضرور عزاب دائیں گے اور یہ گمنار جو عمر کی پیچ بیمارے ہیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے پھر دلیا کے لیے اگر تم عمر ساتھ ہو تمہیں انصاف کھنا پڑے گا انصاف کھنا پڑے گا کشمیریوں کے ساتھ مرسین کے ساتھ تمہیں تم مسلمانوں کے ساتھ اور تم انصاف نہیں کرو گے عمر ساتھ نہیں ہو سکتا عمر کے لیے ہی ہے کہ انصاف ہو انصاف ہو اور کشمیر ازاد ہو اسلام علیکم کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کشمیر قرار داتے مضمت سے نہیں ہندو کی اور مودی کی نرمت سے زہا دے گا انشاءاللہ